لہور این ایک سو اٹھائیس کی بات کریں تو آن چوہدری اس حلقے میں کامیاب ہو چکے ہیں انہوں نے ایک لاکھ بہتر ہزار پانچ سو چہتر ووٹس حاصل کیے ہیں جبکہ آزاد امیدوار کلمان اکرم راجہ نے ایک لاکھ انسٹھ ہزار چوبیس ووٹس حاصل کیے ہیں یہ بڑا حلقہ ہے اور اس کا یہ بڑا نتیجہ سامنے آیا ہے آن چوہدری جو کہ آئی پی پی کے امیدوار تھے پی ایم ایل این کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ کے نتیجے میں این ایک سو اٹ ایک سو اٹھائیس سے یہ کنٹیسٹ کر رہے تھے اور ایک لاکھ بہتر ہزار پانچ سو چھتر ووٹس حاصل کر کے یہ کامیاب رہے ہیں ان کے مدد مقابل سلمان اکرم راجہ جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے ایک لاکھ انسٹھ ہزار چوبیس ووٹس انہوں نے حاصل کیے ہیں اور یہ ناکام رہے ہیں چار سو تینتیس پولنگ سٹیشنز تھے اور ان تمام چار سو تینتیس پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ سامنے آ چ ایک سو اٹھائیس یہ بڑا ہلکہ ہے اور اسے ہلکے پر بہت سے لوگوں کی نظریں تھی چونکہ یہ وہ ہلکہ ہے جہاں پر میاں نواز شریف نے خود بھی اپنا ووٹ کاش کیا تھا اور پی ایم ایل این کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ ہوئی تھی آئی پی پی کی آن چودری کامیاب ہو گئے ہیں اینے اٹھارہ ہریپور کی بات کرے عمر ایوب خان جو کہ آزاد کینڈیڈیٹ تھے ایک لاکھ بانوے ہزار نو سو اٹھالیس ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے ہیں ان کے مدے مقابل بابر نواز خان پی ایم ایل این کے امیدوار ایک لاکھ بارہ ہزار تین سو نوازی ووٹ حاصل کر سکے ہیں اور وہ ناکام ہو گئے ہیں ہریپور کا حلقہ اینے اٹھارہ ہیں جہاں سے آزاد امیدار عمر ایوب خان کامیاب ہو چکے ہیں انہوں نے ایک لاکھ بانوے ہزار نو سو اٹھالیس ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل نون لی کے امیدوار تھے بابر نواز خان جنہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے سرگودہ اینے بیاسی کی بات کریں تو یہاں پر نون لی کے امیدوار ڈاکٹر مختار برک ایک لاکھ آٹھ ہزار سات سو چودہ ووٹس لے کر کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ندیم افضل چن جنہیں ستاسی ہزار تین سو انچاس ووٹس پڑے ہیں اور اس حلقے میں نون لی کامیاب ہو گئی ہے اینے بیاسی سرگودہ کا یہ ح ہزار سات سو چودہ ووٹس پڑے ہیں اور اس وجہ سے وہاں سے کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے خیر پور کی بات کریں تو اینے دو سو چار میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا ہے جاوید علی جلانی ایک لاکھ بارہ ہزار دو سو انچاس ووٹس لے کر یہاں سے کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل جی ڈی اے کے امیدوار تھے معظم علی جنہیں ستاسی ہزار پانسو ایک ووٹ ملے ہیں جاوید علی جلانی یہاں سے کامیاب ہو چکے ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور انہوں نے وہاں سے ایک لاکھ سے زائد ووٹس حاصل کی ہیں ایک اور نتیجہ سامنے آیا ہے بنو کا اینے انتالیس کا ہلکا قوم اسمبلی کا نسیم علی شاہ جو کہ آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے ترے پن ہزار ایک سو ستاون ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے ہیں ان کے مدے مقابل جی ڈی ایو آئی فے کے امیدوار زاہد اکرام دورا نے ایک تالیس ہزار پانچ سو چھیاسی ووٹ حاصل کر سکے اور وہ ناکام ہوئے ہیں پانچ سو چوبیس پولنگ سٹیشن سے تمام کا نتیجہ سامنے آ گیا بنو اینے انتالیس سے آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کرنے والے نسیم علی شاہ جیت گئے ہیں ترے پن ہزار ایک سو ستاون ووٹ انہوں نے حاصل کیے چنیوٹ اینے ترانوے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے غلام محمد لالی چرانوے ہزار تین سو پچپن ووٹوں کے ساتھ کامیاب قرار پائے یہ آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے ان کے مدے مقابل بھی آزاد امیدبار تھے ملک غلام عباس نسوانہ انہوں نے انسٹھ ہزار نو سو ایک ووٹ ح حاصل کیے اور وہ ناکام ہوئے ہیں تین سو تیرہ پولنگ سٹیشنز کی نتائج ہیں جو کہ سامنے آ چکے ہیں چنیوٹ اینے ترانوے کا حلقہ غلام محمد لالی نے جیت لیا ہے جو کہ آزاد امیدبار تھے چرانوے ہزار تین سو پچپن ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں اینے ترانوے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی بھکر اینے بانوے کا حلقہ رشید اکبر نوانی کے نام رہا آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے ایک لا انہوں نے حاصل کیے اور ان کے مدے مقابل ہی آزاد امیدبار تھے جنہوں نے تیرہ ہزار ایک سو چھتر ووٹ حاصل کیے ایک بڑے ماجن کے ساتھ شکستی ہے رشید اکبر نوانی نے اپنے مدے مقابل کیانیڈیٹ کو تین سو بانوے پولنگ سٹیشنز سے اور سب کا نتیجہ سامنے آ چکا بھکر اینے بانوے سے وہ جیت گئے ہیں نواب یوسف تالپر نے عمر کوٹ اینے دو سو تیرہ سے کامیابی حاصل کی ہے ایک لاکھ ستائیس ہزار ایک سو تی اس ووٹ انہوں نے حاصل کیے پیپلز پارٹی کے امیدبار تھے ان کے مدے مقابل امان اللہ تارپل جنہوں نے اٹھائیس ہزار پر چھتر ووٹ حاصل کیے پی ایم ایل این کے امیدبار تھے وہ یہاں سے ناکام ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیانیڈیٹ نے یہاں سے بڑے ماجن سے کامیابی سمیٹی ہے نواب یوسف تالپور اینے دو سو تیرہ کا حل کا جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ایک لاکھ ستائیس ہزار سے زیاد ووٹ حاصل کی ہیں خانیوال اینے ایک سو سنتالی سے چودری افتخار نظیر پی ایم ایل این کے کیانیڈیٹ جیت گئے ہیں ایک لاکھ سات ہزار سات سو آٹھ ووٹ حاصل انہیں کیے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل محمد آیاز خان نیازی تراسی ہزار تین سو چرانوے ووٹ حاصل کر سکے ہیں جو کہ اس احکام پاکستان کے امیدبار تھے وہ یہاں سے ہار گئے ہیں یہ پی ایم ایل این کے نام رہا ہے حلقہ میرپور خاص سے اینے دو سو گیارہ کا حلقہ آفتاب حسین شاہ پیپلز پارٹی کے امیدبار چھتر ہزار دو سو چونسٹھ ووٹوں کے ساتھ جیت گئے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل آزاد امیدبار علی نواز شاہ چوالیس ہزار ایک سو پینسٹھ ووٹوں کے ساتھ یہاں سے ناکام ہوئے ہیں تین سو چھبیس پولنگ سٹیشنز تھے اور سب کا نتیجہ سامنے آ گیا آفتاب حسین شاہ پیپلز پارٹی کے امیدبار انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی ہے اینے دو سو گیارہ کا یہ حلقہ کانیوال ا اینے ایک سو چھالیس کی بات کریں تو زہور حسین قریشی آزاد حیثیت میں کنٹسٹ کرنے والے ایک لاکھ بارہ ہزار نو سو تریپن ووٹوں کے ساتھ جیت گئے ان کے مدے مقابل پی ایم ایل این کے امیدبار پیر اسلم بودلا ایک لاکھ ایک ہزار چھ سو پچھپن ووٹوں کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر رہے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تین سو چھانوے پولنگ سٹیشنز تھے جن کے نتائج یہ سامنے آئے خانیوال اینے ایک سو چ چھالیس کا یہ حلقہ ہے جو کہ آزاد امیدبار زہور حسین قریشی کے نام رہا ہے اور انہوں نے یہاں سے کامیابی سمیٹی ہے اپنے مدے مقابل پیر اسلم بودلا کو شکست دی ہے جبکہ خانیوال اینے ایک سو پینتالی سے محمد خان ڈاہا پی ایم ایل این کے امیدبار ایک لاکھ دو ہزار نو سو گیارہ ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں اور کامیاب قرار پائے ہیں ان کے مدے مقابل عابد محبوب چھپن ہزار ایک سو اٹھاسی ووٹ حاصل کر سکے ہیں یہ آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے لیکن وہ ہار گئے ہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے محمد خان ڈاہا پی ایم ایل این کے امیدبار انہوں نے خانیوال اینے ایک سو پینتالی سے کامیابی حاصل کی بڑا حلقہ ریولپنڈی سے اینے چھپن ہنیف عباسی نے جیت لیا ہے پی ایم ایل این کے امیدبار چھانوے ہزار چھے سو انچاس ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور ان کے مدے مقابل شہریہ ریاض جو کہ آزاد حیثیت میں ووٹ حاصل کر سکے اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تین سو اکتر پولنگ سٹیشنز تھے جن کے یہ نتائج سامنے آئے راولپنڈی اینے چھپن پی ایم ایل این کے نام رہا ہے ایک یہ بڑا حلقہ ہے جہاں سے ہنیف عباسی کنٹیسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے جیت لی ہے یہ سیٹ پی ایم ایل این کے لیے چینمے ہزار چھے سو انچاس ووٹ حاصل کیے ہیں اور کامیابی حاصل کی ہے شہریہ ریاض کو انہوں نے شکست دی ہے جو کہ بیاس چھے سو تیرہ ووٹ حاصل کر سکے ہیں آزاد امید بار تھے اور انہیں یہاں سے ناکامی ہوئی ناروال سے اینے چھہتر یہ بھی بڑا حلقہ ہے جہاں سے احسن اقبال جیت گئے ہیں ایک لاکھ چھتیس ہزار دو سو اناسی ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور وہ کامیاب قرار پائے ان کے مدے مقابل کرنل اٹھا جاوید کحلون جو کہ ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو ووٹ حاصل کر سکے وہ آزاد حیثیت میں تھے اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا چار سو چودہ پولنگ سٹیشن سے جن کے یہ نتائج سامنے آئے ہیں احسن اقبال نے یہ سیٹ اپنے نام کر لی ہے ایک لاکھ چھتیس ہزار دو سو اناسی ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور پی ایم ایل این کے لیے یہ سیٹ حاصل کر لی ہے